لاہور میں جناسپتال کے قریب فنیچر مارکیٹ میں آگ لگ گئی علاقوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی بارہ گاڑیوں نے دو گھنٹے سے زائد وقت میں آگ پر قابل پایا سیاسی انتقام وہ بھی کسی کی زندگی کے ساتھ خدا کی پناہ حکومت تین بار قفدر اعظم کے علاج سے ساپ انکاری نواز شریف کو بغیر علاج کے سربیسی اسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا اسپتال سے روانگی کے بعد کارکنوں نے قاعد کی گاڑی کو گھیلے رکھا والد کی خراب صحت پر مریم نواز بیچین بیٹی کی پکار کہتی ہیں والد کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی حکمرانوں کو سیاسی انتقام اور بہیسی کا جواب دینا پڑے گا والدہ جب اس طرح مرک پر تھیں تو ان کی بیماری کا مزاک اڑایا گیا جیل میں ایک بار میاں نواز شریف کے سینے میں درد اٹھا وہ پکارتے رہے لیکن کوئی نہ آیا اور پہلے دن سے ایک کے بعد دوسرا بورٹ بنا دوسرے کے بعد تیسرا بورٹ بنا تیسرے کے بعد چوتھا بورٹ بنا اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کو دل کا عرضہ لاحق ہے ان کو سرویسز ہاسپٹ لے کے آئے جہاں پر دل کا یونٹ ہی موجود نہیں ہے دل کا علاج ہی نہیں ہے یہاں وہ میاں صاحب کو جیل سے یہاں لے کر آئے تھے تو بھی خود لے کر آئے تھے اپنے اسرار پر لے کر آئے تھے میاں صاحب کو حکومت بھی شہباز کی پرواز سے پریشان ہر صورت ہٹانے کے لیے کوششوں کا آغاز شہباز شریف پی اے سی کی سربراہی سے مستعفی ہوں وزیر تلات فواد چودری کا مطالبہ اخلاقی بنیادوں پر استیفے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے گا اگر کامیاب نہ ہوئے تو آئینی طریقے کے آپشنز تالاش کیے جائیں گے نون لیگ کا بھی جوابی وار بدریازم عمران خان سے استیفے کا مطالبہ کر دیا احسن اکمال کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنا 71 سال کا سب سے بڑا دھوکہ ہے عمران خان نے جھوٹے اور سوہانے خواب دکھا کر عوامت کو دھوکہ دیا نیب نے عریم خان کی گرفتاری سے مطالب بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے عریم خان کی گرفتاری قانون کے مطابق کی گئی یہ الزام درست نہیں کہ عریم خان کو چیرمنٹ سے کسی نرازگی کی ودہ سے گرفتار کیا گیا احتساب عدالت نے نیب اور عریم خان کے بکلہ کے دلائل سننے کے بعد ریمان دیا عبدالعیم خان نوروزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے لاہور کی احتساب عدالت کا پندنہ فردی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عبدالعیم خان نے آمدن سے زیادہ سانسے بنائے سات کروڑ دس لاکھ کے رقم کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکے نیب کے وکیل کے دلائل آشانہ سکینڈل کیس میں شہباز شریف کے پیش نہ ہونے پر جج برہم احتساب عدالت کا اگلی سماعت پر ہر صورت پیش کرنے کا حکم ریاست جواب دے شہباز شریف کو کس نے اسلامباد میں رہنے کی اجازت دی اوپوزیشن لیڈر جلاس میں جا سکتے ہیں تو عدالت کیوں نہیں آ سکتے جج کے ریمانس پی ٹی ایم اور افغانستان کا گھٹ جوڑ بے نقاب پاکستان نے افغان صدر کا ٹویٹ مسترد کر دیا اشرف غنی کے غیر ذمہ درانہ بیانات کھلی مداخلت کران شاہم امود خوریشی نے کہا ہے افغان کی عادت اپنے عوام کے مسائل پر توجہ دے ترجمان پاک فوج نے کچھ عرصہ پہلے ہی پی ٹی ایم اے کی حقیقت سے پرداؤ اٹھایا تھا منظور احمد محسود کے نام سے منظور پشتین نام کیسے ہوا کس طریقے سے سوشل میڈیا میں یہ کمپین چل گئی کس طریقے سے ایک ہی دن میں فائیو تھوزن سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس افغانستان میں بن گئے کس طریقے سے ایک ٹوپی ملک کے باہر سے تیار ہو گیا اور پاکستان میں امپورٹ ہونی شروع ہو گئی کس طریقے سے دس دس جو انڈویجیلز ہیں وہ ملک سے باہر انٹی پاکستان پروٹیسٹ کرنے شروع ہو گئی کرتار پر رہداری پاکستان کی تجویز کردہ تاریخ پر بھارت کا مصبت جواب صفارتی طرح کے مطابق پاکستانی وفت تیرہ مارچ کو بھارت کا دورہ کرے گا بھارت کی میٹنگ کے فالو اپ میں وفت پاکستان بھیجنے کی ہاتھ پاکستان نیوی کی زیرے تمام امن ایکسرسائز دوہزار پنیس راول نیوی کا جہاز ایچ ایم ایس ڈریگن گراچی پہنچ گیا برطان میہائی کمیشنر تھامس جو کا ٹویٹ صفارتی طرح کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سی ٹی ڈی کا ایک اور ڈراما پکڑا کیا فرانزے کے جنسی نے پولیس گاڑی پر فائرنگ کو جھوٹ قرار دے دیا پولیس گاڑی پر سرکاری اسلحے سے گولیاں برسائی گئیں بعد ملاشییں سرکاری گاڑی مرک کر پولیس لائنز منتقل کی گئیں پولیس لائنز کے سی سی ٹی وی کیمرو کا ریکارڈ بھی غائب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ویڈیو کانفرنس پر مذاکرات وزار خزانہ اشد عمر کی پاکستان کے پروگرام پر بریفنگ ترجمان وزارت خزانہ کے بطابق آئی ایم ایف کے ساتھ پاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں کراچی والوں پر سوئی صدرن کا ظلم جاری چھتیس گھنٹے بعد کھلنے والے سی ایم جیس ٹیشن پھر چونتیس گھنٹے کے لیے بند کر دیئے گئے سیالکوٹ میں اوارا کتوں کا راج کتے کے کارٹنے سے متعدد اپلان زخمی علام اکبال اسپطال میں ویکسن نہ ہونے سے مریض خواہد اور محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر شہروں میں مزید بارش کی پیشگوئی اسلام آباد، رابلپنڈی، لاہور، گجرانوالا اور ہزارہ ڈوین میں بادل برسنگے مری، گلیان، گلگت بلکستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر برپ باری کا امکان موسیقی